لائک کرے سبکرائک کیجئے بے لائکر کو دبائیorp تاکی ہماری وجہ سب سے پہلے آپ کے بعد پورچ سکیں میاں نے ایک مدہ اٹھایا تھا کہ ہم نسبت والے ہیں میاں نے مدہ اٹھایا تھا ہم نسبت والے ہیں نسبت کتنی اہم ہوتی ہے دنیا کے اندر لاکھوں اٹنیا زبا ہوتی ہے دنیا کے اندر لاکھوں اٹنیا زبا ہوتی ہے لیکن ان اوٹنیوں کے زبا ہونے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا اوٹنیوں کے زبا ہونے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا لیکن قرآن کہتا ایک اوٹنی ایسی ہے اس کی کونچے کاٹ دی گئی تو اس کے بدلے میں ستر ہزار کو قتل کیا گیا اب آپ مجھے بتائیں ہزاروں اوٹنیاں قتل ہو تو اللہ کو جلال نہیں آتا وہ ایک اوٹنی کا کیا آخر فضیلت تھی اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے کہ اس کو کاتا گیا تو ستر ہزار قتل کر دیئے گئے اوٹنی تو اوٹنی ہے پتا جلا اوٹنی کی اہمیت نہیں ہوتی اور اوٹنی عمر زید و بکر کی ہوتی ہے وہ اوٹنی سالے کی تھی وہ اوٹنی سالے کی تھی سالے کی اوٹنی کی کوچے کاٹے جائے تو اللہ ستر ہزار کو قتل کرواتا ہے سالے کی اوٹنی کی اتنی اہمیت ہے تو محبوب کے نوازوں کی کتنی ہے کجا سالے کی اوٹنی کجا امام حسین سالے کی اوٹنی کی کوئی ماں نہیں تھی وہ تو پتھر سے نکلی تھی سالے کی اوٹنی کا کوئی باپ نہیں تھا وہ تو پتھر سے نکلی تھی سالے کی اوٹنی کا کوئی نصب نہیں تھا وہ تو پتھر سے نکلی تھی ارے حجر سے نکلنے والی نبی کی ہوتنی کی اشار ہے تو جنتی گھرانے میں وہ گھر جس میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا اس صحر میں پیٹا ہونے والے حسین کے شان کا عالم کیا میں نے تو کوئی تقریر ہی نہیں کرنی آج تقریر کو خلاف عدب سمجھتا ہوں مخدوم زادے کی باب کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں ہم نسبت والے ہیں ہم نسبت والے ہیں حسین پاک کو جن سے نسبت ہے وہ کون لوگ ہیں اول تو نانا میانے نام بتائے وقت کے اندر گنجائش نہیں تھی میں زاد بتاؤں نانا کیسا ہے حسین پاک کا نانا کیسا ہے کسی کا نانا مسجد کا امام ہے کسی کا نانا مدرسے کا مدرس ہے کسی کے نانے کے پیچھے مولے کے شرابی کبابی جواری لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی لوگ اس کا احترام کرتے ہیں حسین کا نانا وہ ہے مسجد اقصہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پی امبر ہاتھ بام کر پیچھے گھرے رہے ہیں نماز اقصہ میں تھا وہی سر نماز اقصہ میں تھا یہی سر ایاں ہو مانی یہ اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حضیر جو سلطنت آگے کر گئے تھے ہر ایک کے نانا میں عیب مل سکتا ہے حسین کا نانا ہی جسے خدا نے بے عیب پیدا کیا اگر سننی اور سننے کے موڈ میں ہو تو مقدوم زادے کی بات آگے بڑھاتے ہوئے عرص کروں حسین کا نانا کیسا ہے حسین کا نانا جب خدیجہ نے میسرہ کو پھیجا میسرہ جا اور محمد پہ نظر رکھنا اور آ کر کے بتانا کہ محمد کیسا ہے جب میسرہ دو مہینے یا تین مہینے کا سفر میرے نبی کے ساتھ کر کے واپس آیا فاروق عاظم سے کسی نے پوچھا بلکہ فاروق عاظم نے کسی سے پوچھا میرے پاس مقدمہ آیا ہے مقدمہ یہ بتاؤ وہ بندہ کیسا ہے یہ بتاؤ وہ بندہ کیسا ہے مقدمہ آیا ہے بندہ کیسا ہے لوگوں نے کہا بڑا نیک ہے کیونکہ وہ مسجد میں آتا جاتا کسرس سے ہے فاروق عاظم نے کہا نہیں کسی کے نیک ہونے کے لیے مسجد میں آنے جانے کی جو ہے وہ زمانت نہیں دی جا سکتی بہت سے مسجد میں آنے والے بھی گنے گار ہوتے ہیں یہ بتا تُو نے لیندین کیا ہے کہا نہیں کیا تُو اس کے پروس پہ رہا ہے کہا نہیں کیا تُو اس کے ساتھ سفر میں گیا ہے کہا نہیں کہا کہ یہ تین نہیں کیا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے خدی جانے نکاح کرنے سے پہلے میں سرا کو اپنے خانس گولانگ کو میرے نبی کے ساتھ ملک شان کے سفر پہ بھیجا اور کہا میں سرا مال پہ نظر مت رکھنا محمد عربی پہ نظر رکھنا اٹھتے کہتے کیسے ہیں بیٹھتے کیسے ہیں سوتے کیسے ہیں کھڑے کیسے ہوتے ہیں جب میں سرا تین مہینے کے سفر کے بعد میرے نبی کے ساتھ واپس آیا تو دور بھاگ کر کے کہتا ہے مالکہ بہت زیادہ جو ہے وہ منافع لے کر کے آئے ہیں دس پٹ منافع زیادہ ہے خدی جانے کا چپ آج منافع کی فکر نہیں ہے آج یہ پوچھنا ہے محمد کیسے ہیں ان کی فطرت کیسی ہے ان کی عادت کیسی ہے میں سرا نے کہا مالکہ بتاؤں کہا بول ان میں عیب کیا ہے خوبی نہیں بولنا عیب بولنا عیب محمد کے عیب کیا ہے تو اس نے کہا پورے سفر میں دھول سے کبھی کپڑے مہلے نہیں ہوتے تھے کہا محمد کا عیب پتہ ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی کہا محمد کا عیب پتہ کہا فرشتے اللہ و اکبر کہا کے درات جہے ان کی آگے چھکا کرتے تھے عیب پتہ ہے کہا کے پتھروں کو میں نے درود پڑھتے دیکھا ہے کہا اے پتہ ہے کہا کے جب پورا کافلہ درد کے نیچے آ جاتا تھا اور بیٹھنے کی سائے میں جگہ نہیں رہتی تھی تو میں نے دیکھا جب محمد آخری میں آتے تھے تو درد تک تہنیاں پھیلا کر کے ان کے سر پہ سایا کرنے تھے کہا اے پتہ ہے محمد کے عیب کیا ہے کہا ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی کہا اے پتہ ہے کہا بنجر میں قدم رکھتے تھے تو ہریالی ہو جاتی تھے کہا اے پتہ ہے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اے پتہ ہے کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائی کہا اے پتہ ہے خدیجانے کا محصرہ تُو نے میرا نمک کھایا ہے تین مہینے میں جو عیب دیکھا وہ بتا تو کافر محصرہ نے کہا میری مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے اگر ایک ہاتھ میں چاند لاکر رکھ دے اور دوسری ہاتھ میں سرج لاکر رکھ دے اور پھر پوچھ کہ محمد کے عیب کیا ہے تو میں قسم کھا کے کہوں گا اللہ نے محمد کو بے عیب پیدا کیا نعرے بیر نعرے رسالت عرصے سید سامر حسین باپو خلیفہ حضور شیخ الاسلام خانوادہ اشرفیہ میرے امام کہتے وہ کمال حسد حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں کروں تیرے نام پہ جا فیدا نہ بس ایک جا دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں یہ حسین پاک کا نانا ہے مقدوم پاک نے جن کا ذکر کیا کہ ایسی نسبت نانا سے اگر نانا کو بیان کروں تو پورا وقت اسی میں زندگی بیٹھ جائے لیکن وقت ختم نہ ہو اگر بات بیان سمیت نے کیا ہے تو پھر یہی کہہ دیتا ہوں سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خجئی جس کے آگے سبھی مشاہلیں شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو موجائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی زندگیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے تیرے عصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا لا یمکنو سناؤ کما کانا حقو ہو بات از خدا بزر کو توی اس سمجھ دسا کمنٹ شیئر جروع کریے